بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اقلاع دہن کو The Educator Civil Line Campus کی جانب سے دیے جانے والے اون لائن لیکچرز پر خوش آمدید کہتا ہوں آج ادو کا ہمارا لیکچر نمبر نو ہے جس کا انوان ہے نات نظم کی مشک پلس تفہیم میں بارت نمبر نو مشک درزل سوالات کے مقصد جوابات تحریر کیجئے سوال نمبر ایک نات کے پہلے شیر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی صفات بیان کی گئی ہیں نات کے پہلے شیر میں حضور کی تین صفات بیان کی گئی ہیں عالم کا امدادگار نمبر ٹو امین نمبر تھری غم غصار سوال نمبر دو دوسرے شیر کے مطابق کس کو سکون ملا ہے دوسرے شیر کے مطابق غریبوں کی جان اور یتیموں کے دل کو سکون ملا ہے انسان کو انسان کا عرفان ہونے سے کیا مراد ہے اس کا جواب یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو زندگی گزارنے کے لیے ایسے اصول بتائے جن پر عمل پیراہ ہو کر انسان فلا یاب ہو سکتا ہے انسان کو اپنے حقوق و فرائض سے اگاہی حاصل ہو سکتی ہے سوال نمبر چار شایر کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام کیا ہے شایر کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام اصول محبت ہے یعنی اخوت اور محبت کا درس دیا سوال نمبر پانچ نات کے آخری شعر میں خضر سے کون سی ہستی مراد ہے نات کے آخری شعر میں خضر سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہے اب ہم کسیر الانتخابی سوالات کا مطالع کرتے ہیں یہ نات کس شاعر کا حدیعہ عقیدت ہے اس کے چار آپشن ہیں حفیظ جلندری حفیظ طائب احسان دانش اور محر القادری اور اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے احسان دانش سوال نمبر دو مطن کے مطابق محبوب پروردگار کا پیغام کیا ہے اس کے چار آپشن ہیں اصول محبت غمگساری امانتداری غریب نوازی اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے اصول محبت سوال نمبر تین اب انسان کو کس کا عرفان حاصل ہوگا نمبر ایک خدا تعالی کا نمبر دو حقائق کا نمبر تین کائنات کا نمبر چار انسان کا تو اس کا صحیح جواب ہے انسان کا سوال نمبر چار زمانے کو منزل کے مبارک ہونے کی نویت کیوں دی گئی ہے تو اس کا جو آپشن نمبر ایک ہے کامل رہنما کے آنے سے غمگسار کی آمد کی وجہ سے انسان کا عرفان ہونے سے ایک خضر صدرہ گزار کی آمد کی وجہ سے تو اس کا جو صحیح آپشن ہے یہ صحیح جواب ہے وہ ایک خضر صدرہ گزار کی آمد کی وجہ سے سوال نمبر پانچ پیغمبر زیوکار کے چراغ محبت کے بارے میں کیا کہا گیا ہے نمبر ایک روشن تر ہوگا ہمیشہ روشن ہوگا کبھی نہیں بجے گا اس کی روشنی اور پھیلے گی تو اس کا صحیح جواب ہے کبھی نہیں بجے گا تو نیچے سوال نمبر چار ہے دلزہ لفعال پر عراب لگائیں عالم سکون عرفان محبت منزل تو اس کے اوپر عراب لگائے گئے ہیں ان کو ملاحظہ کی گئے اب ہم تفہیم میں بارت نمبر نو کا مطالعہ کرتے ہیں سکون کے وقت سمندر کا دیدار آنکھوں کو فرحت بکشنے والی چیز ہے فرحت بکشنا خوشی بکشنا سکون بکشنا تختہ جہاد پر کھڑے ہو کر دیکھیں تو لہروں کا ایک لات داد سلسلہ نظر آتا ہے جو ہوا کے نرم نرم جھونکوں کے اثر سے سمندر پر رہنے سے ایک دوسرے کے پیچھے ہلکے بناتے چلا جاتا ہے ایسا ملوم ہوتا کہ لہریں ایک دوسرے کے پیچھے دوڑ رہی ہیں صبح کے وقت جب آفتاب نکلتا ہے اور اچھلت ہوئی لہروں کی سفید جھاگ سفید جھاگ پر اس کی کرنے پڑتی ہیں تو کوسے قضاء کے سارے رنگ دفتن شفاہ پانی کے تختوں پر چمک جاتے ہیں اور دور افق کے قریب تو سنہری پہلی فرش بشاہ ون نظر آتا ہے گویا شاہ خاور کے خیر مقدم کے لئے سامان ہو رہا ہے تو شاہ خاور سے مرات ہے سورج اب سوالات کا مطالعہ کرتے ہیں سوال نمبر ایک سکون کے وقت سمندر کا نظارہ کیسا ہوتا ہے سکون کے وقت سمندر کا نظارہ قابل دید ہوتا ہے آنکھوں کو فرق ملتی ہے روح کو چین ملتا ہے سوال نمبر دو تختہ جہاز سے سمندر کیسا نظر آتا ہے تختہ جہاز پر سمندر بہت ہی خوبصور نظر آتا ہے اگر ہم تختہ جہاز پر کھڑے ہو کر سمندر کا نظارہ کریں تو سمندر کی لہروں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ نظر آتا ہے ہوا کے جھونکوں کے باعث لہریں ایک دوسرے کے پیچھے چلتی دکھائی دیتی ہیں سوال نمبر تین صبح کے وقت سمندر کا منظر کیسا ہوتا ہے صبح کے وقت سمندر کا منظر نہائی دلکش ہوتا ہے جب اچھلتی مچھلتی لہروں کی سفید جھاگ پر سورج کی کننے پڑتی ہیں تو اس پر کوسے قضاء کا گمان ہوتا ہے سوال نمبر چار دور اف کے قریب کیا نظر آتا ہے صبح کے وقت دور اف کے قریب سمندر کی سنہری رویں بچھی دھائی دیتی ہیں ایسا ملوم ہوتا ہے کہ جیسے سورج کے خیر مقدم کی ایڈی ہے اس کو اچھے طریقے سے تیار کیجئے